ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے اس چینل میں جس میں ہم آپ کو سکھاتے ہیں نئی نئی ریسپیز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بنائیں گے ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے فروٹ کسٹڈ اس کے لیے ہمیں چاہیے کسٹڈ یہ ہمارے پاس وینیلا فلیور کسٹڈ ہے اس کے علاوہ ہمیں چاہیے الائچی پاوڈر اگر آپ کے پاس الائچی پاوڈر نہیں ہے تو آپ الائچی کے دانے بھی ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ڈیڑھ گلاس دودھ ہم یوز کریں گے اور اس کے علاوہ آدھا گلاس دودھ ہم نے الگ سے رکھا ہوا ہے کسٹڈ کے لیے تو ہم کسٹڈ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں چلیے منپیجی شروع کیجئے سب سے پہلے دودھ ڈالا ایک گلاس پھر آدھے والا بھی ڈال دیا دودھ اُبلنے تک ہم ویٹ کریں گے دوستو جب تک یہ دودھ اُبل رہا ہے تب تک ہم جو ہم نے آدھا گلاس دودھ رکھا تھا اس میں ہم دو چمچ کسٹڈ مکس کر لیں گے آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ یہ کسٹڈ گنگنے دودھ میں گھولے گا تھنڈے دودھ میں نہیں گھولے گا آپ نے تھوڑا سا گرم دودھ لینا ہے اور اس میں اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور یہ فروٹ کسٹڈ ہے تو آپ منپسند کے اپنے فروٹ لے سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے فروٹ کو کچھ ڈیکوریڈ کر کے رکھا ہے کانچ کے باؤل میں یہاں پہ ہم یوز کر رہے ہیں انگور انار کے دانے اور کیلے کو ہم نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کاٹ لیا ہے آپ اپنے منپسند کے فروٹ اس میں ڈال سکتے ہیں یا جو موسمی فروٹ ہوتے ہیں جیسے آم ابھی آیا ہوا ہے گرمی کے موسم میں آپ آم بھی ڈال سکتے ہیں جو بھی فروٹ آپ کو پسند ہیں وہ اس میں آپ ڈال سکتے ہیں دوستو دودھ میں ابالا آنا شروع ہو گیا ہے جب اس میں ابال آنا شروع ہو جائے تب ہم اس میں الائچی پاوڈر ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا اور جن کے پاس الائچی پاوڈر نہیں ہے وہ الائچی کے دانے بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیجئے اس کے بعد جو ہم نے مکس کیا ہوا کسٹڈ ہے گنگنے پانی میں وہ ہم دودھ میں ڈال دیں گے سوری گنگنے دودھ میں دودھ میں ڈال کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا دودھ گاڑا ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے ابھی یہ کسٹڈ بننے کے لیے شروع ہو گیا ہے اس کو دھیرے دھیرے ہلاتے رہیے کٹسی گھوماتے رہیے اور کسٹڈ بناتے رہیے آج میڈم کا بردے ہے منپیر جسل جی کا جب بھی آپ کو یہ ویڈیو ملے آپ ویش کر سکتے ہیں 4th June آج شوٹ کرنے کا دن ہے 4th June 2020 4 June 2020 ہم یہ شوٹ کر رہے ہیں اور جب بھی آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تب بھی آپ ویش کر سکتے ہیں ہمارا یہ کسٹڈ بن کر تیار ہو گیا ہے اب اسے ہم کریں گے تھنڈا یہ کسٹڈ بن کر تیار ہو چکا ہے ہم فلیم کر دیں گے بند اس کے بعد ہم فلیم بند کر دیں گے اور کسٹڈ کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے دوستو یہ کسٹڈ بن کر تیار ہے اسے تھنڈا ہونے کے بعد ہم اس میں فروٹس مکس کر سکتے ہیں یہ ہم نے فروٹس کا ایک باؤل ڈیکوریٹ در کے رکھا ہوا ہے آپ اپنی من پسند کے فروٹس اس میں ڈال سکتے ہیں جب یہ کسٹڈ پوری طرح تھنڈا ہو جائے آپ اس میں فروٹس مکس دیں گے اور اس کو دو گھنٹے کے لئے کم سے کم فریج میں رکھ دیں گے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسٹڈ پوری طرح سے تھنڈا ہو چکا ہے تھنڈا ہونے کے بعد ہم اس میں فروٹس مکس کریں گے یہ ہم نے لگ بگ آدھا گھنٹہ تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑا تھا یہ ہم نے باؤل ڈیکورٹ کیا تھا جس میں ہم نے فروٹس پہلے سے ڈال رکھے تھے آپ اپنی چوئس کے بھی ڈال سکتے ہیں آپ اپنی چوئس کے فروٹس ڈال دیئے ہیں یہ بہت ہی سوادسٹ ہے اس کی مہک بہت اچھی آ رہی ہے اور اچھی ڈیکوریشن تو واہ آپ دیکھ سکتے ہیں فروٹس کے ساتھ ہی اس کی بات بنتی ہے تو آپ اپنے من پسند کے فروٹس اس میں ضرور ڈالیے ہم نے ڈیوز کیے ہیں انار کیلے اور انگور یہ اوورفلو ہو رہا ہے دوستو فروٹس ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو دو سے ڈھائی گھنٹے کے لئے فریج میں رکھ دینا ہے تو یہ اس کا ٹیسٹ بلکل ہی سوادسٹ آئے گا دوستو اس کے بینہ اگر آپ ٹیسٹ لینا چاہتے ہیں گھر پر ہی تو آپ اس میں فروٹس کم کر دیجئے اور ڈرائی فروٹس بڑھا دیجئے اور اس کو فریزر میں ڈال دیجئے پانچ سے چھ گھنٹے کے لئے تو یہ بہت ہی اچھی آئسکریم بند کر آپ کی گھر پر ہی تیار ہو جائے دوستو یہ فروٹ کسٹڈ پوری طرح سے بند کر تیار ہو چکا ہے ہم نے اس میں ڈالے ہیں فروٹس انگور کیلا اور انار اور ڈرائی فروٹس میں ہم نے سوگی ڈالی ہے تو یہ بہت ہی اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں تو ٹیسٹ تو آپ سمجھی سکتے ہوگے کیسا ہوگا تھنڈا ہونے کے بعد یہ بلکل ہی سوادسٹ بن جاتا ہے تو آپ بھی اپنے گھر پر ٹرائی کیجئے بنائیے فروٹ کسٹڈ یہ وینیلا وینیلا فلیور کسٹڈ ہے دوستو یہ آپ کو ریسپی کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں کچھ سجیشن دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں ایسی ہی اور ریسپیز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکنز روڑیں